عملیات کے باشا چینل میں آپ کو خوشان دیکھ کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک اور دن تھر بتاؤں گا جس سے آپ انسانی نظروں سے اگائب ہو سکتے ہیں دوستو اس عمل میں تھوڑی زی محنت ہے لیکن کوئی پڑھائی بگرہ نہیں ہے صرف آپ چوبیس گھنٹے میں ایک ایسا پتھر حاصل کر سکتے ہیں جس سے انسانی نظروں سے اگائب ہوا جا سکتا ہے اور اسے آپ ہر کام لے سکتے ہیں گائب ہو کے تو کرنا آپ نے یہ ہے اس کے لئے کوئی دن مختص نہیں ہے آپ نے ابابیل پرندہ دیکھا ہوگا ابابیل دوستو ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ پانی صرف تب ہی پیتا ہے جب بارش ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ بارش ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے چنانچہ جب بھی بارش بادل شاہ جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے تو یہ پرندے جو ہے نار اور مہد آسمان کی طرف پر باز کرتے ہیں اور فضاء سے ہی بارش کے کتروں سے اپنے آپ کو سراب کرتے ہیں جی بھر کر پانی پی لیتے ہیں اور لمبی مدد تاکہ پانی کی ضرورت نہیں رہتی جب تک دوسری بارش نہ ہو تو اسی پرندے میں اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جسے آپ انسانی نظروں سے بائی ہو سکتے ہیں دوستو آپ نے اس دن تلاش کرنا ہے جس دن بارش ہو رہی ہو کم از کم آدھا گھنٹہ بارش کو جاری ہوئے شروع ہو گیا ہو آپ نے انتظار کر لینا ہے کہ ابابیل نے پانی پی لیا ہوگا اور وہ اپنے گونسلے میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے دو ابابیل پرندوں کو پکڑنا ہے نارا اور ماتاں کو ایک ہی گونسلے سے آپ نے پکڑنا ہے اور گھر پہ لیانا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم مختص نہیں ہے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو آپ واپس لاکر آپ نے ان کو ایک پنجرے میں بند کر دینا ہے اور رات کے وقت ان کو آپ انہیں کچھ کھانے کو ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز لیکن رات کے وقت ایسے مکان میں انہیں آپ نے بند کرنا ہے جہاں پہ بلکل تنہائی ہو پنجرے کی اندر ہی وہ موجود ہوں جہاں پہ اس کمرے میں کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہو اور نہ ہی وہاں پہ کوئی شور ہو پنجرے کو آپ نے بلکل ایک انچی جگہ پر رکھ دینا یا ایک میز کے اوپر رکھ دیں اور آپ چھپ کر کر ایک سائیڈ پر بیٹھ جائیں اور نگاہ رکھیں کہ اس کو کوئی تنگ نہ کرے اور لائٹ آپ آف کر دیں کمرے کی جب رات کا ایک پیر گزر جائے گا یعنی کہ دس گیارہ بجے کے بعد اس وقت دونوں پرندے بلکل آرام سے بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندہ اپنے موں سے یکوٹی کلر کا ایک رنگ کا یکوٹی رنگ کا ایک سرخ پتھر جو ہے وہ چمکدار پتھر اپنے موں سے اگل دے گا اور اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ کمرہ پورا جو ہے جیسے آپ نے بلک آن کیا ہو تو جیسے ہی وہ پتھر اگلے گا تو خوشی دیر کے بعد دونوں پرندے خوشی سے اپنے پار پھیلائیں گے اور کھیلنا شروع کرتے ہیں گے اس کی روشنی میں تو جیسے ہی وہ کھیلنا شروع کریں آپ نے چھپکے سے اٹھنا ہے اور چلدی سے آپ نے اس پینجرے میں سے اس پتھر کو آپ نے حاصل کر لینا ہے اگر آپ نے دیر کی یا کوئی بلتی کی تو واپس بھی نکل جاتا ہوتا ہے وہ پرندہ تو آپ کا سارا کام جائے وہنہ کام ہو جائے گا اب آپ نے جیسے وہ یکوتی کلر کا وہ حاصل کر لیا وہ پتھر آپ کو ہمیشہ کام دے گا آپ پرندوں کو اس کے بعد چھوڑ دیں نقصان پہنچائے بغیر تو وہ پتھر آپ ایک تاویز میں بھی بنوا سکتے ہیں یا ویسے بھی رکھ سکتے ہیں تاویز میں تھوڑا ہی وہ ہو گیا کہ اس کی سیفٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ اسے گلے میں باندھ لیں یا بازو پہ باندھ لیں تو اس کا اثر جائے ہو شروع ہو جائے گی جب اتارو گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور جب پوری زندگی آپ کے کام آئے گا اس سے آپ انسانی نظروں سے جگائی ہو سکتے ہیں اس تو بالکل مجرب عمل ہے یہ بالکل مجرب تنتر ہے اسے آپ استفادہ اثر کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے فیس بک کے پیج پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ یہ پتھر میرے پاس صرف دو پڑے ہیں آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں یہ بنے بنائے تو آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں اور مجھ سے راتہ کرنے کے لئے آپ ہمارے فیس بک کے پیج پر میسج کر دیں جس کا لینک ویڈیو کو یہ ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے تو آپ کو پتھر دے دیا جائے گا آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہو یہ ویسے بھی آپ بار سر مطلع سکتے ہو تو ہمارے فیس بک کے پیج پر میسج کر دیں اگر کسی بات کی آپ نے انفرمیشن لینی ہو وڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ سنین کے لئے فیسے ملہیں گیرہ سنین بنا اس لتونین کے لئے 영상 کا نے اچھا چاہای göstermek موسیقی